ہاں اگزام میں ٹوٹل ایک دن بچائے بھائی پجامے گیلے ہیں ساسے خوشک ہیں کہ کس طریقے سے پڑے کیسے اگزام سے بچے کوئی تو ہو بچانے والا میرا تو سر آپ کے علاوہ کوئی سہار ہے نہیں ہے آپ ہی مجھے بچا سکتے ہو تو آپ لوگ آگئے ہیں بھائی جتہ ہو سکتے ہیں ایک دن میں اتتہ دو کرے نا باقی آپ کا دعا ہی سہار ہے یقین کرو یار میری مدر نماز پڑھے کویڈ ہم لوگ کو کھا گیا ہے یار ایک ہی چیز بچی ہے ایک پرچہ میں کرا سکتا ہوں وہ میں کرا رہا ہوں ٹھیک ہے پھر شروع کرتے ہیں چلو بھائی اگزام سے پہلے میں تھوڑی سی آپ کو تجویز دے سکتا ہوں ایڈوائز دے سکتا ہوں میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ بھائی کچھ نہیں ہونے والا گئے آپ نہیں نہیں اسی بات نہیں ہے دیکھو بھائی ایک دن پہلے جتنی تیاری آپ نے کر لی کر لی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا آخری جو لیٹس پیپر ہے یہ بس ایک دفعہ کر لو اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے جتنا کی ہے اپنے اوپر ٹروس رکھو اپنے اوپر بھروسہ رکھو آپ نے محنت کی ہے محنت کا پھل ملے گا یار ضرور ملے گا یار اچھا جائے گا پیپر کیسے جائے گا ایسے ہمت سے جذبے سے لڑائی والے فائٹم سپیلٹ سے جانا ہے آپ کو یار پیپر کرنے کے لیے تو ابھی میں آپ کے سامنے جون دوہزار اکیس یعنی جو لیٹس پیپر ابھی تک ہوا ہے وہ والا پیپر آپ کے سامنے کر رہا ہوں اس سے آپ کی تھوڑی سی مدد ہو جائے گی اس میں میں آپ کو بیچ میں بتاؤں گا کام کرنی کی تمیز کیا ہے کس چیز پر اگزامنر نمبر آپ کو دے گا بس تھوڑی بہت چیزوں کا خیال رکھو باقی فیزک تو آپ کو آتی ہے پورے سال پڑھا ہے آپ نے شفکی ماما نے بلکہ ڈیڑھ سال کرا دیا آپ کا انٹر کے بچوں کو تو سات سو بچوں کو پورے پورے نمبر دے دیا ایسی اٹھا کے اور بہت سے اگزام کرا ہو بہرحال یہ بات کی بات ہے ابھی ہم لوگ کام کی بات کرتے ہیں آج اور پھر شروع کرتے میں کونے میں آجوں تھوڑا نیچے والے کونے میں ویڈیو اٹیک اٹیک کے چلے اس پہ زیادہ گالیاں نہیں دینا اعتراض نہیں کرنا سیدھی شرافت سے جا کے پیٹریوم پہ جا کے تھوڑا سے ڈولر مولر دے دو ٹیوشن ٹیچر کو دے دے دو ہمیں بھی دے دو یار کیا چلا جائے گا ہمارے سسٹم ہی اچھا ہو جائے گا ویڈیو کو ڈھنکی بنا لیں گے تو جیسا کہ میں کہہ رہا تھا مائی جون دوہزار اکیس اپن لوگ کر رہے ہیں پچا نمبر بائیس پیپر ٹو ویریان ٹو جو کہ پاکستان انڈیا بغیرہ یہاں پہ چلتا ہے شروع میں آپ کو یہ شکل دیکھ لو آپ ڈیٹا کی شیٹ آپ کو دیوی ہوگی جس میں یہ ساری ویلیوز لکھی ہوئے ہیں چھاپ نہیں ہے چھاپ لو ویسے اگزام میں دیں گے ضرورت نہیں ہے اتنا مہنگا پیپر دے رو کاغذ دو تین نہیں دے سکتے گئے لوگ اور کچھ آپ کے سامنے فارمولہ ہیں ابھی دکھ آپ کی لیکن اتنی پیکٹس ہو جانی چاہیے کہ آپ کو فارمولہ مہرمولہ کی ضرورت پڑھے انہی میں سے تو آگے چلتے ہیں پہلا سوال آپ کی سکرین پر سوال آپ لوگ پڑھ لو انگریزی میری سوٹے سکرین پر تو میں زیادہ اس پر کرنی سکتا یہ پوچھا ہے کہ یہ تین قوانٹیٹی آپ کو دیئے ان تین میں سے کون سی سکیلر ہے کون سی ویکٹر ہے سیدھی شرافت سے بتا دو کہ کیا ہے ایکسیلریشن کیا ہے ویکٹرز ریسٹس کیا ہے اسکیلر اور مومنٹم کیا ہے ویکٹر کونٹیٹی ہے یہ ساری چیزیں آپ کو ابھی دکھ پتا ہوگی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا سوال نمبر ون جو ہے وہ آپ کا فیزیکل کونٹیٹی یونٹ میجرمنٹ یہ جو چھوٹی موڑی چیزیں ہیں آپ کا جس طرح انسرٹینٹی کیسے نکالتے ہیں انسرٹینٹی نہیں بولنا بھائی انسرٹینٹی ہوتا ہے اس آئی یونیٹ ہومو ہوموفو بی ہوم جینیس ہوم جینیس ایکویشن وغیرہ یہ سب آتا ہے اچھا لیکن یہ عجیب سی بات ہے پہلے سوال میں پوچھ لے ایکویلیبریوم کیا ہے یہ کیا چل رہا ہے کبھی کبھی یہ چلاکی کرتے ہیں آپ زیادہ گھبرا ہونی لیکن آپ کو پتا ایکویلیبریوم کیا ہوتا ہے ایکویلیبریوم کے لیے دو کنڈیشن ہے جس کی وجہ سے آپ کی دو نمبر ہیں اچھا نمبروں کا بھی میں ویسے بتاتا رہوں ان میں سے اگر آپ کی ایک بھی غلطی ہو گئی تو ایک نمبر کٹ جائے گا دو غلطی ہو گئی تو صفر مل جائے گا دو نمبر آپ کو تب ہی ملیں گے جب یہ تینوں سا ہی ہوں گے اسی طرح اگلے والے پہ آؤ دو مارک ہیں جس کا مطلب ہے دو الگ الگ سٹیویشن ہونے چاہیے جس پہ آپ کو الگ الگ مارک ملے اور آپ کو پتائے کہ ایکویلیبریوم کی جب بات کرتے ہیں اپنے لوگ تو دو ہی کنڈیشن ہوتی ہیں ایک یہ جتنی آپ کی فورسز ہیں ہر ڈیریکشن میں یہ سب صفر ہونی چاہیے میں ذرا یہاں بتا بھی دوں نمبر کس چیز کے ہاں کیا ہونا چاہیے صفر ہونا چاہیے تو ایک نمبر تو اس چیز کا ہے دوسر نمبر کس بات کا ہے کہ بھائی سم آف آل مومنٹ آباؤٹ اینی پوئنٹ مست آسو بھی ایکویل ٹو صفر اچھا یہ یاد رکھو جب فورسز کی بات کرو تو ہر ڈیریکشن میں اور مومنٹس کی بات کرو آپ تو ہر پوئنٹ پہ صفر ہونا چاہیے تب ہی آپ کے پاس ایکویلیبریوم ہوگا ایسی تھوڑی کہ آپ ایک سسٹم میں ایکویلیبریوم نکال رہے ہو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کچھ نہیں اور وہاں پہ جا کے آپ کا اچانک جو ہے کوئی مومنٹ آگے کوئی فورس آگے ایسا نہیں ہے اچھا ابھی کیا ہے بھائی سلنڈر ہے پانی میں ہے پانی کی ڈنسٹی آپ کو دیوی ہے سلنڈر کا ویڈ بھی آپ کو بتایا ہے کوس سیکشن ایریا مطلب یہ آپ کو سرفیس آف ووٹر بھی بتا دیا یار اور کیا بتائیں وائر بھی بتا دیا سی بیڈ بھی بتا دیا سلنڈر بھی بتا دیا بھائی ایک چیز بس رہ گئی یہ جو بتا دیا سلنڈر ایکویلیبریوم میں بھی ہے مطلب یہ کہ اس پہ ساری فورسیں برابر ہیں تو ابھی اگر کوئی چیز پانی میں ہوتی ہے تو اس کے اوپر کیا فورس لگ رہی ہوتی ہے ایک تو کوئی بھی چیز اگر ہوگی جس کا ماس ہے اس کا ویڈ بھی ہوگا کیونکہ وہ جو زمین پہ اور زمین پہ گریویٹی لگتی ہے ایکسیریشن جو ملتی ہے آپ کو گریویٹی کی وجہ 9.81 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ملتی ہے یہ ساری باتیں آپ جانتے ہو اچھا اور دوسری چیز کیا لگ رہی ہوتی ہے اگر کسی لیکویڈ میں آپ پڑھو لیکویڈ میں کوئی چیز پڑھی ہوتی ہے لیکویڈ کیا کرتا ہے کہ اس کو باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے جس فورس سے باہر نکالنے کی کوشش کرتا وہ کیا کلاتی ہے اپتھرس اپتھرس دیتا ہے بھائی اپتھرس اچھا ابھی دیکھو کہ لگ کہاں رہی ہیں یہ فورسیں اس کا جو وزن ہے ویڈ جو ہے 28 نیوٹن یہ کہاں سے لگ رہے ہیں سینٹر گریویٹی سے لگ رہا ہے گریویٹی کے سینٹر سے یہ لگ رہا ہے اس سرفیس پہ کیا لگ رہا ہے اپتھرس لگ رہا ہے کیونکہ پانی یہیں سے تو پھیکے گا باہر یہ ہے اور اس سینٹر کو اپنی جگہ پہ روکے ہوئے کیا چیز ہے یہ جو وائر لگی ہوئی ہے جو آپ کو بتایا ہوئی ہے کہ یہ وائر ہے وائر میں کیا ہے تینشن جیسے ابھی آپ کو تینشن ہے کہ کل اگزام میں کیا کروں میں یہ وہ والی تینشن نہیں ہے یہ تینشن کیبل کے اندر ہے جس نے اس کو پکڑ کے رکھا ہوئی ہے جانے نہیں دے رہی ہے اچھا ابھی تلک ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں آپ کو سوال تک آئے نہیں ہے مدے پہ لائے نہیں اگزامنر آپ کو کیونکہ مدہ یہاں پہ ہے تینشن تک اب تھرس نکالنا آپ کو ابھی اب تھرس کیوں نکلتا ہے آپ کو بتایا ہے اگر پانی میں آپ نے جس طرح یہ سلنڈر ڈالا ہے سلنڈر نے کیا کیا پانی کو بولا ہٹ بائی سائیڈ پہ وہ یار جگہ بنایا میرے لئے پانی بولا بھائی کدھر آ رہا ہے نکال ادھر سے بھائی تو پانی کس طریقے سے باہر پھیکے گا پریشر لگائے گا پریشر کی وجہ سے اور پریشر بھی کونسا پریشر کا ڈیفرنس ہے ڈیفرنس کیسے یہی جو سلنڈر ہے یہ والا اس کے اوپر سے کچھ پریشر ہے نیچے سے پانی پریشر لگا رہا ہے سائیڈوں والا پریشر جو ہے وہ ایک دوسرے کو کینسل آؤٹ کر دیتا پریشر کا فرمیلہ آپ جانتے ہو پریشر ہے رو جی ڈیلٹا ایچ تو ابھی ایسا ہوگا کہ یہ جو رو جی ڈیلٹا ایچ ہے یہ آپ کو پریشر ڈیفرنس ہے سائیہ پریشر ڈیفرنس کو آپ ایریا سے ملٹیپلائے کرے ہو کونسے ایریا سے دائرہ کوس سیکشن ایریا سے ہے جو آپ کو یہاں پہ دیا ہوئے یہ آلا اچھا آلا تو اب ڈینسٹی آپ کو دیوئے ایک آنی تین ضرب جی جو کہ ہے نو آشاریہ آٹھ ایک ڈیلٹا ایچ جو کہ ہے سفر آشاریہ ایک نو ایریا ہے سفر آشاریہ سفر دو تین سفر اسے آپ کا اب تھیرس آ جاتا ہے کیلکولیشن کے حساب سے جو آرہے فورٹی ٹو آشاریہ آٹھ سات آرہے جس کو ہم رونڈ آف کر دیں گے تین سگنفیکنٹ فگر تک کہے تو تین ہی دو گئے نہیں آپ چوتھی پہ کیوں جاؤ گے ایک یہ رہی دوسری یہ رہی اور تیسری یہ رہی ابھی دو نمبر دو نمبر کس بات کے اب تھیرس کا فرمولا آپ کو یاد دونے چاہیے پہلا نمبر اس چیز کا اور میرے کو جیسے یاد نہیں تھا یاد نہیں تھا مجھے بس یہ پتہ لگے کہ بھائی پیشہ ڈیفرنس نکالنا ہے باقی میرے کو زیادہ کچھ نہیں مالوں مجھے کچھ نہیں پتا یاد مجھے جا کے اوپر جا کے جواب دینا میں یہاں پہ کسی کو جواب نہیں دے رہا اور ایک نمبر کس کا ہے یہ صحیح ویلیو نکال لے گا تین ایس ایف تک اگر نہیں دو گے نمبر کارٹ سکتا ہے ایکزامنر اس کی ہٹی بھی ہوگی اس کے پاس ڈیلڈ منٹ کا ٹائم میں ایک بندے کا پیپر چیک کرنے کا ڈیلڈ منٹ میں اگر آپ ادھر الٹر سیدھا کچھ لکھو گا وہاں کو گالیاں دے گا یار پہلو تو انگریزی میں گندی گندی اور آپ کے صفر نمبر کر دے گا اس ویسے خیال رکھو جو پوچھا گیا ہے وہ دو اس سے کم کچھ نہیں دینا زیادہ دے دو بے شک اچھا ابھی آپ دکھ لاؤ ایکزامنر وہ خود آتا ہے نہیں اس لئے آپ سے کہہ رہا ہے یہ ایکزامنر کا کونفیڈنس اب آئی مسئلہ آپ کا نہیں ہے آپ تو تیاری کرکو ایکزامنر کو کونفیڈنس سنگی اس لئے آپ سے پوچھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ٹینشن بتاؤ کہ پندرہ نیوٹن ہے کیسے نکال ہوگے ابھی آپ کو ساری بات بتائیے کہ جو آپ کا اب تھرس لگ رہا ہے نیچے وزن ہے اس کا جو نیٹ فورس ہے وہ لگ رہا ہے کہاں اوپر کی طرف لگ رہا ہے تو رسی نے نیچے سے پکڑا بھائی ادھر آئے مطلب یہ ہے کہ آپ نیٹ فورس دیکھو گے اچھا سی آئی کہ جتنے بھی اگزام ہیں اس میں آپ دیکھو کہ شروع سے لے کے آخر تک نا ایک تھیم چل رہی ہوتی ہے اگزامنر آپ کو ہنٹے دے رہا ہوتا ہے پہلے کہ کیا کرنا ہے ایکویلیبریم کی بات کی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آل فورس آل مومنٹ مغیرہ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ یہی ہے آپ دیکھو گے کہ بھائی جو فورسیں ہیں فورسوں کا نیٹ سم صفر کے برابر ہونے چاہیے صفر کے برابر کیوں ہونے چاہیے یہ یہاں لکھا ہے ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہہ رہے بھائی جو تو بتا رہے وہ کر رہے ہیں سلنڈر ایکویلیبریم میں یہ ہوتا ہے کہ نیٹ فورس آپ کی صفر ہو جاتی ہے ہے نا ابھی دیکھو یہ میں نے کیا بنایا ہے اس چیز کا آپ خیال رکھو دیکھو فورس ہے ویکٹر گونڈیٹی جس کا مطلب یہ کہ ڈیریکشن آپ کو ساتھ بتانی پڑے گی ڈیریکشن آپ کیسے بتاتے ہو پوزیٹیو سے نیگٹیو سے سائن سے صرف بتاتے ہو آپ کو بتانا پڑے گا پوزیٹیو کس طرف ہے نیگٹیو کس طرف ہے دونوں آپ کو بتانا پڑے گا میں کہہ رہا ہوں بھائی جو نیچے وہ پوزیٹیو ہے جس کا مطلب ہے جو اوپر ہوگا وہ نیگٹیو ہوگا اسی طریقے سے ٹینشن کیونکہ نیچے کی طرف ہے تو ٹینشن پوزیٹیو ہے مصفت ہے پھر آپ کی 28 نیوٹن کی فورس لگ رہی ہے جو کہ اس کا ویٹ ہے اور یہ 42.9 ابتھرس آپ نے دیکھا تو جیسے نام میں لکھا ہے اب اور اب والا کیا ہے اب والا میں نے آپ کو بتایا کہ نیگٹیو ہے منفی ہے تو منفی 42.9 آپ کا ابتھرس ہے جب آپ نے یہاں پہ ڈالا اس کو آگے پیچھے کیا 14.87 جو کہ تقریبا پندرہ کے برابر ہے آپ نے بودھ لیا کیوں ای ڈی یہ لے زیادہ ٹائمز آیا نہیں کر اگلے سوال پہ آنے دے ابھی کوس سیکشن ایریہ دیا آپ کو وائر کا اور بولنے کے سٹریس نکالو اور آپ بیٹھ جاؤ گے کہ یار میلے کو تو بہت سٹریس ہے میں کس سے کس سے سٹریس نکالو ابھی وائر کا سٹریس تو نکالو کہ آپ کے سٹریس کے بارے میں کوئی کیوں نہیں پوچھتا ہے آپ کو بھی تو اتنا سٹریس ہے اتنا سٹریس ہے اگزام آپ کا ہے اور آپ سے ہی سٹریس نکالنے کو پوچھ رہا ہے دوسر ہوگا آپ کے سٹریس کی کیوں نہیں بات کرتا کوئی یار جاتی ہے بہرحال میں یہاں جو جو میری جگہ ہے ہاں سٹریس نکالنا سٹریس کیا ہوتا بھائی سٹریس ہوتا ہے سگما سگما کیا ہے فورس بٹا ایریا مطلب اگر میں فورس لگا رہا ہوں جیسے اگر یہ میرا کیبل ہے اس کے اوپر اگر کوئی فورس لگ رہی ہے تو اس کے کوس سیکشن ایریا کی حساب سے کتنی فورس لگ رہی ہے وہ کلاتا ہے سٹریس سٹریس میں پھر کیا ہوا ٹینشن آپ نکال چکے آپ کو پتا ہے کہ وائر میں کیا ہے ٹینشن ہے تو ٹینشن پندرہ آپ کی آئی ہے پندرہ بٹا ایریا ایریا کتنا ہے تھری پوائنٹو میلی میٹر سکوائر اچھا میلی میٹر سکوائر کو جب آپ کو میٹر سکوائر کرنا آپ سیدھا سیدھا کیا کرو یہ میلی ہے نا میلی میلی میٹر سکوائر ہے میلی آپ لکھ دو انٹو ٹینڈو دو پاہر مائنس 3 آپ نے اس کو سکوائر کر دیا اب یہ ہو گیا آپ کا میٹر سکوائر چھوٹ چا اور اس کو جب آپ آپ نے کلکولیٹ کیا تو آپ کا یہ چار اشاریہ چھے پانچ ضرب دس جس کی طاقت چھے یہ ہو گیا آپ کا جواب صحیح ہے ایک نمبر اس فارمولے کو لینے کا اور سبسیشن کا ہے اور ایک نمبر آپ کی جواب کا ہے اگلے پارٹ پہ آجو سرفیس آف ووٹر گریجولی رہیز بھائی پانی جو ہے وہ اوپر آ رہا ہے پانی بڑھتا جا رہا ہے پانی سر کے اوپر سے گزر چکا ہے جس طرح آپ کے سر کے اوپر سے پانی گزر چکا ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا اسی لئے انہوں نے کہا ہے کہ بھائی آپ کیلکولیٹ نہیں کرو آپ کوالٹی بتاؤ کہ بھائی سٹرین انرڈی میں کیا اثر پڑے گا تو ویڈیو روکو سوچو میری انگریزی سوڑی کمزور ہے اس لئے میں نے سوڑا سا ایسے جواب لکھ دیا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں دیکھو جیسے جیسے پانی بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے ظاہر ہے اب ثرس بڑھتا ہے لیکن وزن جو ہے وہ اپنی جگہ رہتا ہے ایک نمبر صرف اس بات کو بتانے کا ہے ابھی سلنڈر کو جب ایکویلیبریم میں رکھنا تو ٹینشن کیا ہوگی ٹینشن ظاہر ہے بڑھے گی نا اب ثرس سے اور زیادہ اوپر کی طرف فورس لگ رہی ہے ٹینشن نیچے کھیچ رہی ہے تو ٹینشن کو زیادہ کھیچنا پڑے گا تو مطلب یہ کہ جو اس کی سٹرین انرجی ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی سہیے یہ آپ کا دو نمبر کا سوال ہو گیا ابھی اپنے لوگ آگے چلتے ہیں اچھا بھائی ایک گیند ہے جس کو نیچے کی طرف پھیکا گیا ہے جس کا مطلب یہ کہ اس کی انیشل ویلاستی کیا ہے صفر نہیں ہے یہ خیال رکھنا صفر سے اگر شروع گیا سب گیا بھائی گیند کو آپ نے یو کی سپیڈ سے بھیکا ہے ہائٹ آپ کے پاس ایک اشاریا پانچ میٹر ہے بول کیا کرتی ہے بول پھر گراؤنڈ پہ لگتی ہے اور اس وقت اس کی سپیڈ ہے آٹھ اشاریا سات میٹر پر سیکنڈ یو یہ ہے وی ون میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ مطلب پہلی فائنل ویلوسٹی یعنی گراؤنڈ کو چھونے سے بلکل پہلے جو اس کی ویلوسٹی ہے جو کہ آٹھ اشاریا سات میٹر پر سیکنڈ ہے اب یہ آپ کو یو نکالنا ہے کیسے نکالوگے یو نہیں ہے اچھا ڈسپلیسمنٹ ہے آپ کے پاس فائنل ویلوسٹی ہے وی ون ایکسیلیشن آپ کو پتا ہے کیا ہے جی کے برابر ہے نو اشاریا آٹھ ایک میٹر پر سیکنڈ سکوائر ایسے ہی ہے وی ہے اس ہے اے ہے یو نکالنا ہے ٹائم کی یہاں بھی کوئی بات نہیں ہو رہی جس کا مطلب یہ ہے اگر آپ وی سکوائر اس ایکول ٹو یو سکوائر جمع ٹو اے ایس کرو گے تو ہو جائے گا یہاں بھی ویکٹروں کی بات ہو رہی ہے یہ یاد رکھو کہ آپ ویکٹر کا سائن اگر صحیح سے بتاؤ گے کہ پوزیٹیف کہاں پہ آپ کا جواب بلکل فائی آئے گا یہ آپ کو میرے کزن نے دھوم والی فلموں میں بتایا ہوئے یہ تو یش راج فلم والوں نے اس کو پر کوبی ریڈ فرائک کر لگا دی وہ چلا گیا اب آپ اس نراض ہو کے چلا گیا اب نہیں آتا بھائی اچھا ڈون ورڈ کو میں پوزیٹیف لے رہا ہوں اب میرا وی جو ہے یہ نیچے کی طرف مطلب یہ پوزیٹیف یوں مجھے نکالنا ہے یہ بھی پوزیٹیف آئے گا پوزیٹیف نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے آپ نے کچھ غلط کیا ہے پوزیٹیف کیوں آئے گا کیونکہ ظاہر ہے یہ بھی نیچے کی طرف ہے ایکسیلریشن نائن پوائنٹ ایٹ من کس طرف ہے نیچے کی طرف ہے ڈسپلیسمنٹ آپ کی ایک اشاریہ پانچ ہے کیونکہ زیرو آپ کا یہاں ہے ایک اشاریہ پانچ کا یہ فاصلہ ہے صحیح ہے ملٹیپلائی کر کر آکے آپ نے اپنی جان چھڑایا اور چھے اشاریہ آٹھ میٹر پر سیکنڈ دیا اور بولا کہ چل بھئی اپنے کام پہ جا ایک نمبر یہ صد دکھانے کا ہے مطلب آپ فارمولا لگا دو صحیح سبسٹیوشن کر دو ایک نمبر مل جائے گا ایک نمبر جواب کا ہے اچھا میں ایک اور بات بتا دوں اگر آپ کو یہ سب نہ آ رہا ہو مثال کے طور پر اگر آپ پھج جاؤ کچھ نہ کچھ یہاں پہ لکھو آپ کیونکہ اگر یہ جواب آپ کا صحیح ہو گیا تو دو نمبر ڈیریکٹ آپ کو مل جائیں گے اگر آپ کی ورکنگ ہو یا نہ ہو تیزا تیزا بتا رہوں گی آپ کو اچھا جی ابھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو نیوٹن تھرڈ لو ہے تھرڈ لو کیا ہے ایکشن رییکشن والی بات ہے ہر ایکشن کا ایکول اپوزرٹ رییکشن ہوتا ہے آپ اگلے کو چمائٹ مارو کہ اگلا آپ کو چمبہ کرا دے کہ سیدھی تھی بات ہے تو یہاں پہ کیا ہو رہا یہاں پہ چمبہ نہیں ہو رہے گیند کیا کر رہی ہے گیند گرونڈ پہ ایک فورس لگا رہی ہے یہاں پہ کیا ہو رہا گیند گرونڈ پہ فورس لگا رہی ہے اور گرونڈ گیند پہ فورس لگا رہا ہے اگر گرونڈ گیند پہ فورس نہیں لگا تو گیند کیا کرتی گیند سیدھی جاتی رہتی رکتی نہیں سمجھ میں آئی بات تو نیوٹن تھرڈ لو یہی آپ کو بتاتا ہے کہ بھائی گرونڈ جو ہے وہ گیند کے اوپر فورس لگا رہا ہے جو گرونڈ گیند پہ فورس لگا رہا ہے یہ مینڈیچو میں برابر ہے ڈیریکشن میں اپوزیٹی لیکن دو نمبر اس بات کے گیند کی گرونڈ پہ جو فورس ہے گرونڈ کی وہی فورس گیند پہ ہے برابر یہ ایف ہے تو یہ بھی ایف ہے بس یہ ہے کہ ان میں سے ایک جائے وہ نیگٹیو ہے یہ والا ہوگا کیوں کیونکہ ہم نے نیچے والے کو پازیٹیو لیا ہے نا تو یہ پازیٹیو ہوا اور یہ نیگٹیو ہوا اچھا ابھی گیند جو ہے گرونڈ کے ساتھ اتنے سر ٹائم کے لئے ساتھ رہتی ہے صحیح ہے جس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے ایمپلس کی بات ہو رہی ہے ایف ضرب ٹی کس کے برابر ہوتا ہے مومنٹم کے چینج کے آپ وہی کر رہو اپنا کنونشن کبھی چینج نہیں کرنا ایسا نہیں کر دینا کہ بیچ میں اچانکہ آپ نے اوپر کوئی پوزیٹیو لے لیا سب گڑھڑ ہو جائے گی بھائی سب ختم ہو جائے گا ایگزیمنر آپ کو پیپر پھاڑ کے پھیک دے گا بولے گا مجھے نہیں چیک کرنا فیلز بھی کھا جاؤ اس سے بات ہی نہیں کرو پورا برے صغیر کھا گئے تھے بھائی ایک آدمی کے پیپر سے کیا ہوتا ہے اچھا بھائی مومنٹم کو بدلاؤ کیا ہے ابھی اس چیز پر خیال رکھنا ابھی آپ دیکھو گے کہ اس میں پوزیٹیو نیگٹیو کیا ہے اگر آپ نے الٹا کر دیا تو آپ کے پاس بلکل ہی غلط جواب آئے گا ایم ضرب وی مائنس یو فائنل مائنس فائنل یہ آپ کی مائنس پانچ اشاریہ چار یعنی جس ویلوسپی سے یہ واپس گئے وہ پانچ اشاریہ چار میٹر پر سیکنڈ ہے چونکہ اوپر کارف ہے تو یہ نیگٹیو ہو جائے گی نیگٹیو پانچ اشاریہ چار مائنس آٹھ اشاریہ سات یہ آگیا آپ کا مائنس 0.832 اس کو آپ دو ایس ایف دے دو چاہو تو تین ایس ایف دے دو اچھا دو ایس ایف یہاں پہ اس لیے دیں گے کیونکہ انہوں نے ہر چیز جو دو ایس ایف تک آپ کو دی بھی ہے دو ایس ایف صحیح ہے یا آپ تین دے دو تین بھی چلے گا